مجھ سے کہا گیا کہ بڑے لوگ امن کے نام پر دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پیس میکرز ہیں پیس لوورز ہیں ہم امن کے علم بردار ہیں تو ہم فرق کیسے واضح کریں تو یاد رکھئے صوفیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ ہر پیس کا پرچار کرنے والا امن کا علم بردار نہیں ہوا کرتا بے شمار لوگ اپنی دکان کے دروازے پر پیس کا بارڈ لگاتے ہیں لیکن جب دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو اندر بارود بک رہا ہوتا ہے آگ بک رہی ہوتی ہے باہر پیس لکھا ہے باہر امن لکھا ہے لیکن جب دروازہ کھولو گے تو وہ دہشتگرد ہوں گے آتگوادی ہوں گے ان کے دھوکے میں بھی نہ آنا ان کا نام نائک ہو سکتا ہے نام کے نائک بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نائک نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے لیکن جب ہم ان کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء مابوب الہی کی بارگاہ سے تصفوف کا علم سیکھ کر ہم اہل حق اور اہل باطل کے ماں بین دسٹنگوشنگ فیکٹر دیکھتے ہیں حد امتیاز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے دل کو دیکھو اس کے دل کے دروازے پر دستک دو جب دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو خود کو نائک کہتا ہے خود کو نائک کہتا ہے دل کا دروازہ کھول کھول جا ہے نائک کھول تو دیکھنے والا کہتا ہے ہمیں اس وقت پتا چلا جب آپ نے کہا ہے نائک اپنے دل کو کھول کھول ہے نائک جب یہ کھلا تو پتا چلا کھول نائک سے واضح ہو گیا وہ نائک نہیں وہ در حقیقت کھال نائک ہے سنسکریٹ میں کھل نائک ویلن کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہ نیک ہے نہ نائک ہے نہ نیک ہے نہ نائک ہے یہ نالائک کھل نائک ہے